ویلکم بیک بلٹن کا آغاز کریں وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں ایک سو بیس ارب روپے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ریلیف پیکج سے تیرہ کروڑ لوگ مستفید ہوں گے چھوہ باہ تک پیکج سے گھی آٹا دال کی قیمت میں تیس فیصد ڈسکاؤنٹ ملے گا جب تک ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسیڈی دینا آسان نہیں تھا پروگرام سے ملک کو فلاہی ریاست بنانے میں مدد ملے گی ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے دو کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریبا تیرہ کروڑ پاکستانیوں کو اور یہ پیکج ہے ایک سو بیس ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروینچل گورنمنٹ ملکے دے رہی ہے گھی آٹا اور دال اس پہ تیس فیصد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اور یہ ایک سو بیس ارب روپے کی سبسیڈی ہے اور یہ انشاءاللہ اگلے چھ مینے تک ہے وزیراعظم عمران خان نے ریلیف پیکج کے اعلان کے ساتھ ہی مہنگائی کا بھی اعلان کر دیا کہا بہت جلد گیس کا بانان آنے والا ہے ہمیں مجبور ہو کر قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں پیٹرول کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ کیا جائے گا پیٹرول کی قیمت سو فیصد بڑی لیکن پاکستان میں تیتیس فیصد اضافہ ہوا اب یہ سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے یورپ میں تین سو فیصد تک گیس کی قیمتیں بڑھیں ہیں پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھیں قیمت تو بڑھ رہی ہے وہ جو ہم باہر سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں آج ہندوستان کے اندر تیل کی قیمت ہے دھائی سو روپے لیٹر بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت ہے دو سو روپے لیٹر پاکستان میں تیل کی قیمت ہے ایک سو اٹیس روپے لیٹر یہ کیوں کام ہے کیونکہ ہم نے جو لیوی لگتی ہیں یعنی جو ٹیکس لگتا ہے اس سارے ہم نے کام کرتے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی اپوزیشن جماعتوں کو نئی آفر کہا اگر پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آتے ہیں تو میں تمام اشیاء کی قیمتیں ہاتھی کر دوں گا کہا شہری اپوزیشن کی تنقید پر کان نہ دھریں ان کا تو کام ہے بس تنقید کرنا جو اپوزیشن سرکوں پر نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت بہنگائی ہوگی تو میری صرف دو بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے تیس سال میں جو آپ دو خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں عادی کر دوں گا میڈیا کو پھر سے میں اپیل کرتا ہوں یہ سمجھائیں کہ یہ کچھ پاکستان کے اندر مشکل وقت نہیں ہے بلکہ ہم وہ ملک ہے جو بہت بہتر طرح سے نکلا ہوا ہے اس مشکل وقت سے وزیراعظم کے ریلیف پیکج کو اپوزیشن جماعتوں نے عوام کے ساتھ مزاق قرار دے دیا مسلم لیق نون نے وزیراعظم کے اسٹیفے کا مطالبہ کر دیا مریم اور انجزیب نے کہا یہ پیکج عوام کے لیے ریلیف نہیں تکلیف ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا پیکج مزاق کے سواک کچھ نہیں ہے عمران خان جھوٹ بولنے والے اور وعدہ خلافی کرنے والے وزیراعظم ہیں عمران خان نے کسی ریلیف پیکج کا نہیں بلکہ ایک لولی پاپ پیکج کا اعلان کیا ہے یہ ریلیف کے نام پر تکلیف دیتے ہیں خطے میں سب سے مہنگا ملک پاکستان ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انجزیب نے دعوے کے ساتھ وزیراعظم عمران خان سے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ تین سال میں عوام کو مہنگائی بیروزگاری معاشی تباہی کا پیکج دیا گیا عمران خان کی ترجیح جھوٹ اور قوم کی زندگی عذاب بنانا ہے سب سے مہنگا ملک پاکستان اس خطے میں اس وقت مہنگائی کے بیروزگاری کے عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اس وقت کرزے کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں روپے کی قدر کی کمی کا عالمی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں خوجہ سعاد رفیق نے ٹویٹ کیا کہ وزیراعظم کا ریلیف پیکج عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر کوئی وعدہ پورا نہیں کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا نیا سنامی لائے گا ادھر پاکستان سنی تحریک کے سربراہ محمد سروت اجازت کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا تو بجلی گاڑیوں کے کرائے گیس کی قیمتوں سمیت ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے عوام نے ہمیشہ کرپشن کے خلاف حکومت کا ساتھ دیا مگر کرپشن میں کمی نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے ریلیف پیکج کا اعلان شہری بھڑک اٹھے کہتے ہیں پیٹرول اس پیکج کا کوئی فائدہ نہیں وزیراعظم کو پیٹرول سستہ کرنا چاہیے اگر مہنگا ہوگا تو پھر مہنگائی کا مزید توفان آئے گا خان صاحب کی نیت بزاتے کوئی ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں گبرارا ٹھیک ہے گبرانہ نہیں رہا مار رہے ہیں لوگ بھوک سے ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے حکومت کیسے کی جاتی ہے حکومت کر سکتی ہوتی تو ابھی تک چار سال شروع ہو گئے ہیں ابھی تک دونے نے کچھ بھی نہیں کیا عمران خان بہت اچھے ہیں اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے مہنگائی پیٹرول جب بڑھ جاتا ہے مہنگائی ہو جاتی ہے اور مہنگائی یہ قابو میں نہیں لاسکتے جلی حکومت اسی نینا وہ اپنے ہی وعدے پورے کرنی رہنی ہے ٹھیک ہوئی گیا عوام ہونا پیچھے لئے رہنی اے کرانگے او کرانگے وعدے کڑے پورے ہونے ہیں نیب کے جانب سے ریکاور کی گئے رخم سرکاری اکاؤنٹ میں جمع نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا آٹھ سو پندرہ عرب روپے کی ریکاوری کیس اکاؤنٹ میں جمع کروائی کسی کو کچھ معلوم نہیں وزارت خزانہ سٹیٹ بینک کو کام سب کے سب نیب ریکاوریوں سے لا علم نکلے سینٹ کی خزانہ کمیٹی نے آڈیٹر جنرل اور نیب آڈیٹر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس نیب کی جانب سے جمع کرائی گئی رقم سرکاری اکاؤنٹ میں جمع نہ کرائے جانے کا انکشاف آر سو پندرہ عرب روپے کی ریکاوری کیس اکاؤنٹ میں جمع کرائی کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں وزارت خزانہ سٹیٹ بینک حکام سب کے سب نیب ریکاوریوں سے لا علم نکلے کمیٹی کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ نیب نے ابھی تک مجموعی طور پر آر سو اکیس ارب چھالیس کروڑ نوے لاکھ روپے ریکاور کیے جبکہ صرف چھ ارب پچاس کروڑ روپے کی رقم نان ٹیکس آمدن کے تحت محصول ہوئی وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق باقی فنڈز کہاں گئے کہاں استعمال ہو رہے ہیں اس کا انہیں علم نہیں وزارت خزانہ کی جانب سے حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ ہم تو نیب حکام سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ پیسے کہاں ہیں چیرمن کمیٹی نے کہا کہ اتنی بڑی رقم کا ریکارڈ وزارت خزانہ اور ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے حکام کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی آف یوکے کی جانب سے دیگی رقم بھی سرکاری خزانے میں جمانہ ہوئی سینٹر سلیم مانوی والا نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی آف یوکے والی رقم سپریم کورڈ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے قائمہ کمیٹی براہ خزانہ نے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان اور نیب کی ایڈیٹر کو خات اور آئندہ اجلاس میں طلب کرنے کا متفقہ طور پر فیصلہ کیا چیرمن کمیٹی کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے ریکاور کی گی رقم کا آڈٹ بھی کرائی جائے گا کامران چوہدری سچ نیوز اسلامباد یوٹیلیٹی اسٹورز پر مہگائی کا نیا طوفان حکومتی اسٹورز پر گھی اور آئل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا کارپریشن کے جانب سے بازابتہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا عمل درامت بھی فوری طور پر ہوگا یوٹیلیٹی اسٹورز پر برینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں ارتیس روپے اور تیل کی فی کلو پاکٹ پر تیتیس روپے کا اضافہ کیا گیا نوٹیفیکیشن کے مطابق برینڈڈ گھی کی فی کلو قیمت میں ارتیس روپے تک اضافہ ہوا جس کے بعد تین سو چون روپے والا فی کلو برینڈڈ گھی کا پیکٹ تین سو بانوے روپے میں دستیاب ہوگا اسی طرح تیل کے فی کلو پیکٹ کی قیمت تیتیس روپے پڑ گئی جس کے بعد برینڈڈ آئل کی فی کلو قیمت تین سو پشمن سے بڑھا کر تین سو اٹھاسی کر دی گئی نوٹیفیکیشن کے مطابق پانچ کلو والای برینڈڈ گھی کے ڈپے کی قیمت میں ایک سو ستاسی روپے تک اضافہ ہوا اور پانچ کلو والای گھی کی قیمت سترہ سو پچانوے سے بڑھا کر انیس سو بیاسسی روپے مقرر کر دی گئی نیپرا نے موسم سرما کے لیے بگلی کے ریائیتی پیکٹ کی منظوری دے دی یکم نومبر سے اٹھارہ فروری تک بگلی سارفین کو ریائیتی نرخوں پر بگلی ملے گی نیپرا کے مطابق چار ماہ میں گزشتہ سال کے نزبت اضافی بگلی استعمال پر بجلی بارہ اشاریہ نو چھائر روپے فی یونٹ ملے گی فیصلے کا اطلاق گھریلو اور کمرشل سارفین دونوں پر ہوگا کے الیکٹرک کے سارفین بھی اس فیصلے سے مستفید ہوں گے کراچی والوں پر بجلی گرانے کے لیے کے الیکٹرک نیپرا پہنچ گئی درخواست دے دی کہ بگلی مہنگی بن رہی ہے فی یونٹ تین روپے پیندالیس پیسے اضافہ کیا جائے کراچی چیمبر آف کومرس نے مخالفت کر دی کہ الیکٹرک سے مہنگے بگلی گھر بند کرنے کا تحریری مطالبہ کر دیا ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کا روپے کی قدر کے اتار چڑھاؤں میں مداخلت کا اطراف ملک میں مہنگائی کی جاری لہر پر قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اظہار تشویش گورنر سٹیٹ بینک کا واشنگٹن میں دیا گیا بیان مزاقہ خیص قرار دے دیا مطالے گورنر اسٹیٹ بینک وضاحت سینٹ سیکیٹریٹیٹ میں جمع کروانے کے احکامات دے دیا گیا پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن اور حکومت کے درمیان طویل مزاقرات کے بعد معاملات تیپ آ گئے حکومت نے ڈیلر مارجن میں اضافے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ڈیلرز کے جانب سے پانچ نومبر ہرتال کی کال واپس لے لی گئی نومبر کے پہلے ہفتے میں پیٹرول کا بہران جنم لینے سے پہلے ہی ختم حکومت اور پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کے درمیان معاملات تیپ آ گئے پیٹرولیم ڈیلر اسوسییشن کے جانب سے پانچ نومبر کو ہرتال کی کال دی گئی تھی پیٹرولیم ڈیوین میں ڈیلرز مارجن بڑھائے جانے پر طویل مزاقرات ہوئے حکومت نے چھائی فیصد ڈیلر مارجن کی منظوری کے لیے سیکیٹری پیٹرولیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی مارجن میں اضافہ کی منظوری ای سی سی سے لے گی مارجن میں اضافہ کی اقین دہانی پر پیٹرولیم ڈیلرز نے پانچ نومبر کی کال واپس لیتے ہوئے حکومت کی جانب سے مطالبے پر عمل نہ ہونے کی سورج میں بیس نومبر سے ہرتال کی کال کا کہہ دیا ہے خبریں ہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر آریف الوی رمہ ہفتے نئے چیئرمن نیب کی تعیوناتی سے متعلق مشابرت شروع کریں گے تاہم نئے چیئرمن کے نام پر اتفاق تک موجودہ چیئرمن نیب کام جاری رکھیں گے نئے چیئرمن نیب کی تعیوناتی کے معاملے پر صدر مملک کرد ڈاکٹر آریف الوی رمہ ہفتے مشابرت شروع کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر پہلے وزیراعظم سے چیئرمن نیب کے لیے نام طلب کریں گے جس کے بعد وزیراعظم کے جانب سے چیئرمن نیب کے موصول نام ابوزیخیان لیڈر کو بھیجے جائیں گے ذرائع نے مزید کہا کہ نئے چیئرمن کے نام پر اتفاق تک موجودہ چیئرمن نیب کام جاری رکھیں گے یکم نویمبر کو صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی کی منظوری کے بعد تیسرا نیب ترمیمی آرڈینس جاری کیا جائے نہ تھا نیب ترمیمی آرڈینس میں چیئرمن نیب کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کانسل سے واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ چیئرمن نیب کو ہٹانے کا فورم سرجم امرکت ہوں گے حکومت کا سمندر پار باکستانیوں کو سہولیت فرام کرنے کے لیے بڑا قدم وزیراعظم نے وفاقی اداروں میں سہولت کار افسران مقرر کرنے اور تیرہ وزارتوں کے چونتے زیلی اداروں میں خصوصی سیکشنز اور ڈیسک قائم کرنے کا حکم دیا ہے آن شرازی کی ریپورٹ وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ انتالیس وفاقی ڈیوینز میں آورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولت کار افسر مقرر کیا جائے عمران خان کی ہدایت پر وزیراعظم ڈیلیوری جونٹ نے متلکہ وزارتوں کو ہدایات جاری کر دی جس کے مطابق سہولت کار افسران گریڈ انیس سے کم نہیں ہوں گے وزارت سہولت کار افسران کی تائیناتی کو نوٹیفائی کریں گی مقصود سیکشن اور ڈیسک کے قیام کبھی بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے وفن متلک اگائی کے لیے وزارت خارجہ وزارت سمندر پار پاکستانی اور اطلاعات کو معلومات فرام کریں اقدام کا مقصد سمندر پار پاکستانیوں کو دفاتر میں درپیش مسائل کا ازالہ کرنا ہے تمام ڈوینز اکیس روز میں کاروائی مکمل کر کے رپورٹ دیں اقدام سے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خدمات کی فراہمی اور دیگر امور سے متعلق اگائی میں معاملت میسر ہوگی وزارت خارجہ اوورسیز پاکستانی اور اطلاعات و نشیات اپنے طور پر بھی سہولت کی اگائی دیں لاہور کے حلقہ این ایک سو تیتیس کے زمنی الیکشن سے مطالق ریٹرنگ آفیسر کے فیصلے کے خلاف اپلٹ ٹریبیونل سے رجوع کرنے کا آخری روز ہے تحریک انصاف امیدوار جمشید اقبال تیما نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے این ایک سو تیتیس کے زمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار جمشید تیما نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کر دی جس میں موقع میں اختیار کیا گیا کہ آروں نے تجویز کنندہ کا تعلق این ایک سو تیتیس سے نہ ہونے پر کاغذات مسترد کے تجویز کنندہ بلال حسین کا تعلق اسی یونین کانسل سے ہے اپیل کنندہ کا کہنا تھا کہ تجویز کنندہ کے خاندان کا تعلق بھی این ایک سو تیتیس سے ہے استدعہ ہے کہ آروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا اقدام قردم کرا دیا جائے اور الیکشن اپلٹ ٹریبیونل زمنی انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے لاہور کی چھے بڑی جامعات کے طلبہ نے لاہور گیریزن کا دورہ کیا اور پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا طلبہ نے آرمرڈ انفنٹری اور اٹلری یونٹس کے جوانوں کے ساتھ باتچیت بھی کی آئی ایس پی آر کے مطابق طلبہ کو پاک فوج کی تربیتی سرگرمیوں اور معمول کار کے بارے میں بتایا گیا طلبہ کو لوجسٹک سپورڈ معاملات پر بھی آگاہی فرام کی گئی طلبہ نے جوانوں کی پیشاورانہ صلاحیتوں بلد عظم اور حوصلے کی تعریف کی چامعات کے وائس چانسلرز اور سادزہ بھی اس موقع پر موجود تھے نیچنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکہ کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ میجر جنرل احسان محمود خان ڈائریکٹر جنرل اس طرح نے وفد کی سربراہی کی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق وفد میں پارلیمنٹیرینز فیکیلٹی میمبرز اور عالی ملٹری اور سیول عدداران شامل تھے ورکشاپ کے شرکہ کو پاک فضائیہ کے تنظیمی دھانچے اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ترجمان کے مطابق سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سے دوسرے سیکیورٹی ورکشاپ کے وفد نے ملاقات کی ملاقات کے دوران ائر چیف کا کہنا تھا کہ فضائی قوت نے ہمیشہ زمینی اور سمندری آپریشنز میں فیصلہ کن اور قلیدی کردار دکیا ہے پاک فضائیہ سیکیورٹی چیلنجز سے پوری طرح آگاہ ہے اور اپنے آپریشنل ترقیہ دی منصوبوں پر سرگرمی پر عمل پیرا ہے ائر چیف کا کہنا تھا پاک فضائیہ قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنجز کا جواب دینے کے لیے حمد انتیار ہے تیز رفتاری جان برباری ڈرائیور کی ذرا سی جلدی نے مزید تئیس قیمتی زندگیوں کے چراغ آزاد کشمیر کے علاقے مخ جیارہ کے قریب مسافر کوچ کھائی میں جا گری اللاک اور افسوسناک حادثہ آزاد کشمیر کے زلہ راولہ کورٹ میں پیش آیا جہاں باق ہونے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں ریسکیو حکام کے مطابق بدقسمت بس آزاد کشمیر کے علاقے بلوچ سے راورپنڈی جا رہی تھی کہ منجاری کے مقام پر گہری کھائی میں گری مسافر بس میں کل تیس افراد سوار تھے واقعی اطلاعات ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچی اور آپریشن شروع کر دیا گیا حادثے میں سات افراد موقع پر ہی جان باق ہو گئے جبکہ سونہ افراد نے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے راستے میں دم دوڑا لاشوں اور زخموں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بلوچ میں منتقل کر دیا گیا وزیراعظم ازاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے بلوچ ٹریفک حادثے پر احزار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک حادثے میں جانی نقصان کا سن کر دل دکھی ہے نور مقدم قتل کیس کا ملزم ظاہر جعفر عدالت میں بے قابو ہو گیا باہر لے جانے کے حکم پر اسپیکٹر کو گرے بان سے پکڑ لیا نور مقدم قتل کیس کی سماعت کے دوران مرکزی ملزم ظاہر جعفر مسلسل غلط الفاظ استعمال کرتا رہا مرکزی ملزم کا کہنا تھا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے میں اور میری فیملی انتظار کر رہے ہیں عدالت نے حکم دیا کہ ملزم ڈرامے کر رہا ہے اس کو لے جائیں باہر نکلنے کے حکم پر ملزم نے انسپیکٹر مصطفیٰ قیانی کو گرے بان سے پکڑ لیا پولیس اہلکاروں نے ملزم کو بخشی خانے منتقل کر دیا شہر اقتداء کے دہی علاقوں میں بسنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری حکومت نے اسلام آباد کے سیکٹر دہی علاقوں میں فرق خدم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شہر کے تمام اختیارات ایم سی آئی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے دہی اور شہری علاقوں کا فرق خدم کرنے کے لیے قانون سازی شروع ہو گئی وفاقی وزیر بنائے منصوبہ بندی اسد عمر سے صحافیوں نے ملاقات کی اس دوران ان کا کہنا تھا کہ ریگولیٹری آتھارٹی کے طور پر سی ڈی اے کام کرے گی پچاس سے پچپن فیصد دہی علاقوں کو سیکٹرز کی طرز پر لائے جائے گا آئی جے پی روڈ کو چار رویا بنانے جا رہے ہیں اسلام آباد میں ٹین تھہیوینیو بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے